اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہلس اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاطب پورے فرمائے اور دکھتکلی سے دور فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین سلیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں ناظر فرمانا ہے تو آئین آزین حصول برکر کے لئے ایک دفعہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ مبارک علیہ محمد وعلیٰ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علیہ محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم انکا حمید مجید آج جس آیت کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے سبحان اللہ ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اور وہ آیت ہے آیت نمبر 255 سبحان اللہ نظرین کتنی بڑی فضیلت ہے اس آیت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی نظرین جو شخص سے ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھے گا اس کو بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہوگی بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی ان میں کون کون سی ہیں آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا انشاءاللہ جو اس آیت کو آیت نمبر 255 کو ہر نماز کے بعد ایک دفاع پڑھے گا وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عزوجل اور اس کے لئے نظرین اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والا اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی سبحان اللہ اور نظرین اس کے علاوہ جو رات کو سوتے وقت یہ آیت تین مرتبہ پڑھ کر سوئے گا انشاءاللہ تعالی وہ چوری چکاری دشمنی داکو جنات وغیرہ شیطان وغیرہ سے دشمنوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا سبحان اللہ اور نظرین اور اگر اس آیت کو مکام میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر عویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکام میں کبھی چور نہ آسکے گا انشاءاللہ عزوجل تو نظرین اس آیت کو آیت کرسی بھی کہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اسے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں اور رات کو سوتے وقت تین مرتبہ پڑھ کر پھوک مار دیا کریں انشاءاللہ عزوجل ایک تو رت میں برکت ہوگی کبھی فاقہ نہ ہوگا مرتاجی اور وریبی انشاءاللہ دور ہوگی شایاتین جن وغیرہ سے چوری چکاری سے دشمنوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے آپ تو نظرین کوشش کیا کریں کہ جو بات آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر دور کر دیا کریں کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاری ہے تو نظرین ہمیں نے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ